عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب پیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بادثانی آپ کو مل سکے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے گھریلو مسئلہ گھریلو پریشانی جادو چینلات کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ یہ ضرور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے آپ کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیس کی طرف لے کر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ سے بھی یہ مروی ہے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اور صحابہ اکرام سے بھی ہے ٹھیک ہے اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو یعنی یہ سارا پیسہ برباد کرنے کی نہ ہو تو بنا حضرت اللہ ٹھیک ہے بہت سی ایسی خواتین مرد کے ہوتی ہیں کہ وہ بس کہتے ہیں کہ شوہر اپنے والدین کو نہ دے دے بہن بھائیوں کو نہ دے دے کوئی سیونگ نہ کر لے یا کوئی ایسا تو ہم برباد نہیں ایسا نہیں مطلب وہ اپنی شوہر کی جمع بونجی جو ہے برباد نہ کر تو اسے خرچ کرنے کا سواب ملے گا شوہر کو بھی اس کا سواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہے اور خزانجی کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ سواب کی نیت سے دوسروں کو ایک ذرہ برابر بھی دیتے ہیں تو یقین مانے اس کا بھی اللہ پاک سواب دیتے ہیں اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں یہ حدیث بہت زیادہ جو ہے صحابہ اکرام سے بھی منصوب ہے اور یہ ویسے بخاری شریف کی حدیث ہیں ایک دفعہ جب حدیث سنتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ بخاری شریف سند والی ہو آج کل بہت سے لوگ توبہ ناؤس بلاللہ پاک معاف کرے بہت سے اسی باتیں خود سے بنا رہے ہیں تو سنت کی احادیثوں پر جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ اس کا سواب ہے نہ کہ آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کی احادیث سنیں وہ احادیث نہ ہو تو پھر انسان گناہ میں آ جاتے ہیں آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا ہر کوئی آپ کی بات مانے گا ہر کوئی آپ پر مہربان ہوگا آپ کو پیارے جو آپ سے روٹ کر جا چکے ہیں جو ناراض ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے چاہت نہیں کرتے جو آپ کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہیں جو آپ سے بہت ناراض ہیں سالوں سے ناراض ہیں دور ہیں ملک سے باہر ہیں ان کو دیوانہ بنانے کا تڑپانے کا آپ دلی انس رکھتے ہیں نہیں کریں وہ آپ کی قدر نہیں کرتے ان کو اپنا بنانے کا یہ وظیفہ ہے 111 مرتبہ آج جو میں آپ کو اس میں مبارک بتانے لگی ہوں آپ وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ طریقے سے کرتے ہیں اور جو میں عمل اس کے بعد بتاؤں گے اگر وہ آپ طریقے سے کرتے ہیں تو کامیابی ہی کامیابی آپ کو اور کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی سورہ جو ہے اخلاص کل ہو اللہ ہو احد آپ نے پڑھنی ہے اب آپ اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ اختیار کریں آپ نے کیل لینی ہے ایک کیل آپ نے لینی ہے کیل کے پر پڑھائی کریں اب کیل ایک ہی لیں پڑھائی جو آپ نے سورہ اخلاص کی کرنی ہے وہ ایک سو ایک مرتبہ نام لے کے کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو آپ اس کے جگہ امہ ہوا بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نمبر تین روشنی نہ ہو جس جگہ وہاں پر عمل کریں شور نہ ہو روشنی نہ ہو اگر روشنی ہے بھی تو بہت کم ہو جیسے کینڈل موبتی کی روشنی ہوتی ہے کیل کیل کے اوپر آپ پڑھائی کریں دم کریں کسی اونچی جگہ صبح اٹھ کے وہ کیل دیوار میں لکڑی میں ٹھوک دیں وہ کیل آپ جتنی آپ نے کسی کے اندر طلب ایک دن کا یہ عمل ہے واضح آپ کو فرق پتہ لگ جاتے ہیں جیسے کیل آپ دیوار میں لگا دیتے ہیں یہ کسی لکڑی میں لگا دیتے ہیں اونچی جگہ دیں آپ یقین مانیں کہ آپ مطلب کہ آپ کو جب لگے آپ نے اپنے پیارے کو مطلب کہ مسخر کرنا ہے تو اس مطلب کہ اتنی کیل دیوار میں لگائیں کہ آدھا حصہ باہر ہو آدھا حصہ باہر ہو ٹھیک ہے جب بھی آپ کو کمی محسوس ہو محبت کی چاہت کی اس پیارے کی طرف سے تو اس کیل کے اوپر ایک دفعہ زور سے پھر کوئی چیز ماریں ایک دن کا عمل اتنا بے قرار اتنی محبت کہ آپ کی سوج کیل پاک ہونی چاہیے کیل نیا ہونا چاہیے کیل سٹیل کا ہونا چاہیے لوہے کا بھی ٹھیک ہے لیکن سٹیل کا کیل دیوار میں لکڑی میں سانی سے لگ جاتا ہے نمبر دو جائز کام کے لیے کریں میہ بی بی یا پھر رشتوں کی بندیش کے لیے عمل کریں جس کے گھر رشتے نہ آ رہے ہیں وہ عمل کر کے یہ کیل دیوار میں لگا لیں رشتہ آئے اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہ جواب دے دیں گے کیل پہ زور سے دو تین دفعہ ضرور لگائیں آپ کی گھر اس کا جواب فاضح آ جائے گا ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں اگر آپ کوئی کاروباری سلسلے میں یا کسی کو مہربان کرنا ہے کسی سے اپنی بات منوانی ہے کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی آپ سے بات نہیں کرتا ہے تو یہ عمل کر کے جانے سے پہلے کسی کو منانے کے لئے یا کسی کو مہربان کرنے کے لئے یا کاروباری مطلب کرنے کے لئے پھر کیل کے اوپر دو سے تین مرتبہ ہلکا سا ایسے کوئی چیز مار کے تو پھر جائیں یقین مانے کبھی ناومید نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں پڑھائی آپ پچھے طریقے سے کر لیتے ہیں با فسو اور جائیں نماس پہ دونوں فل اگر حاجت کے پڑھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی ناومید نہیں ہوگی اسے کے ساتھ اس پہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دھوم بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پہنگ آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں آپ جب بھی وزائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا سائے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بعد استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیرماعی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلی